موسیقی سوبائی دار الحکومت کی سڑکوں پر موٹر سائیکل رکشوں کی حکومت ختم پنجاب حکومت کا چنگچی رکشے بند کرنے کا اصولی فیصلہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی رکشہ چلانے والوں کو متبادل روزگار تلاش کرنے کی ہدایت تیس روز کی ڈیڈ لائن کے بعد گرینڈ آپریشن ہوگا پہلے مرحلے میں غیر منظور شدہ رکشے بند کیے جائیں گے غیر قانونی رکشے بنانے والوں کے خلاف پہلے سے آپریشن جاری ہے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گرفتاری مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری گاڑیاں موٹر سائیکلیں دھڑا دھڑ بند حوالات میں بھی جگہ کم موٹر سائیکلیں چھڑوانے کے لیے تھانوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی بھی لمبی کتاریں شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ موڈل ٹاؤن میں مسلم اگنون کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی شرکت رانہ سناولہ عساق دار آسن اقبال اور پارٹی کے مرکزی اور صوبائی عہددار بھی موجود سرگودہ ڈوین سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے پارٹی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کرنے کا اعلان بھی متوقع سی وی ڈی کی سب کی ملکے ہے کہ ڈیسمبر یا جنوری میں کسی وقت میں انشاءاللہ تلہ یہ نیا بریج بن رہا ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ جیسی یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ مین ہائیوے جو ہے مین بولیور جو ہے یہ ڈیفنس اور والٹن روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی ایک لاہور کا نیا ایکسس مل جائے گا لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے گلبرگ میں سی وی ڈی لاہور پرائیم کی افتتاحی تقریب نگران وزیر علبنجہ محسن نکوی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا اسکری فائیو گلبرگ ٹو اور فالکن کے رہائشیوں کو کلمہ چوک تک رسائی ملے گی خطاب میں محسن نکوی بولے کہ سی وی ڈی سے ملحقہ سڑکوں میں توسی کر رہے ہیں گارڈن ٹاؤن میں ٹریفیک کی روانی کو بہتر بنایا جائے گا سی بی ڈی نے فیروزپور روڈ پر بھی کام کا آغاز کر دیا کلمہ چوک سڑک کو بہت جل بولٹن اور ڈیفنس سے ملائے جائے گا شہر میں سموک کا زور ٹوٹ گیا علودگی کے اعتبار سے لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا سموک کی اوسط شرہ دو سو سے نیچے ریکوڈ آمیر ٹاؤن ایک سو پچاسی جوہر ٹاؤن میں ایک سو اسی ایکیو آئی ریکوڈ کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈیگری سینٹی گریڈ ریکوڈ درجہ حرارت کم ہونے سے سردی کا احساس بھی بڑھ گا ڈینگی مچھر کے حملوں کا سلسلہ جاری لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سنتالیس افراد کو ڈنک لیا سوبے بھر میں ستہتر افراد میں ڈینگی کی تزدیق ہوئی گوجرانوالہ دس فیصل آباد راولپنڈی اور اوکارا میں پانچ پانچ مریض ریپورٹ ہوئے ناروال سرگودہ خانوال چکوال میں ڈینگی کا ایک ایک مریض ریپورٹ اٹھلیس پنجاب گورنمنٹ کے لیول تک ہمیں اس چیز کو لازمی کر دینا چاہیے اور اس کے لئے جو سمجی موو کرنی ہیں زائد صاحب کرا دیں کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ یوز کرتی ہے وہ بچ دیسیبل کی جگہ انیبلڈ بچوں کا انیبلڈ یوز کرتی ہے آپ لوگے جتنے سینٹر ہیں آپ سات دن کے اندر اپنے سینٹر کو اپگریڈ کرنے کے لیے ایک پرپوزل جو ہے وہ چیز شکری آفس میں جمع کرائیں اور ہم انشاءاللہ چلا اس کو فوری طور پر ان سارے سینٹر کو اپگریڈ کریں خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب نگران وزیر علیہ پنجاب سامہ دیگر کی شرکت موسی نکوی کی ڈیسیبل کی جگہ انیبلڈ بچوں کا لفظ استعمال کرنے کی ہدایت بولے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے خصوصی افراد کا بجٹ اب مستحق کو ملے گا خصوصی افراد معاشرے کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کی موت کا کیس پولیس کی ملزم افنان کے مزید جسمانی ریمان کی استعدام مسترد ایٹی سی نے ملزم افنان کو چودہ روزہ جوڈیشن لیمان پر جیل بیج دیا تفتیشی آفسر کے مطابق ملزم افنان کے تمام میڈیکلی ٹیسٹ ہو چکے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت کی جج عبرگل نے کیس پر سمات کی پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ٹھیکوں میں کک بیکس کی تحقیقات مکمل ایک عرب تئیس کروڑ اپے سے زائد کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر نیب ریفرنس میں پرویز الہی مونس الہی مرکزی ملزم نامزد پرویز الہی نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا اور کک بیکس اور رشوت وصول کی زمان پار کے باہر جلاو گھراو اور پولیس پر تشدد کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت سے سنم جاوید کی زمانت منظور عدالت نے دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے اوے زمانت منظور کی ایٹی سی کے جج عرشت جاوید نے فیصلہ سنایا ملزمہ کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج متحدہ عرب امارات کا قومی دن وزیر علیہ پنجا موسیر نقوی کی یو اے ای کے صدر اور عوام کو مبارک بات قومی دن پر متحدہ عرب امارات کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بولے کہ متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے یو اے ای نے ہر آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے اقدامات ڈاکٹر عثمان انور نے چار ملازمین کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے مزید بارہ لاکھ روپے جاری کر دیئے ٹوبا ٹیک سنگھ کے غازی انسپیکٹر محمد عرشد کو مسنوی بازو لگوانے کے لیے پانس لاکھ پچپن ہزار روپے جاری سی ٹی ٹی پنجاب کے کارپورل یاسر علی کو علاج کے لیے تین لاکھ روپے دیئے گئے گرہ فروش آئے نہ باز سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز پھل اور سبزیاں مہنگے دام و فروخت ادرک اور لیسن آٹھ سو پیاز ایک سو اسی اور ٹی ماٹر ایک سو چالیس روپے کلو فروخت ہونے لگے مٹر تین سو بیس شملا میرچ ایک سو اسی اروی ایک سو ساٹھ میتھی ایک سو بچاس آلو ایک سو تیس روپے کلو بکنے لگے انار بدانہ نو سو پچاس انگور پانسو جاپانی پھل دو سو اسی اور امرود دو سو روپے فی کلو میں دستیا اور برائلر سستہ ہو کر بھی قوت خرید میں نہ سکا مرگی کا گوش سات روپے سستہ فی کلو قیمت چار سو ستتر روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی پانچ روپے فی کلو کم ہو گئے زندہ برائلر ہول سیل تین سو سترہ پر چون ریٹ تین سو انتیس روپے فی کلو مکرر انڈوں کی فی درجن قیمت تین سو تینسس روپے برقرار مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی نو ہزار آٹھ سو ستر روپے میں فروغ